خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کے باعث اسمبلی اجلاس ڈراؤنا خواب بن گیا تاریخ میں پہلی بار تیسی دفعہ اپنے ممبران کے خوف سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں سمگرمائیدی عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبد الرحمن بتائیے جی بالکل خیبر پختونخواہ کابینہ سے شکیل خان کی بلترفی کے بعد صبح کے حکمران جماعت میں اختلافات جو ہے وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ اب منقض نہیں کیا جا سکا اور گزشتہ تین اجلاس جس میں انیس اگس کا اجلاس ہے چھبیس اگس کا علاج ہے اور ابھی جو دو ستمبر کا اجلاس بلایا گیا تھا ہے ان کو ملتوی کیا گیا ہے اور اب 23 ستمبر کو سپیکر نے اجلاس بلایا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو کابینہ میں رد و بدل کے جو خبریں ہیں اس سے بھی صبح حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور جبکہ شکیل خان نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جو موجودہ حکومت کی کرپشن کے حوالے سے ہے خیبر پکتنخواہ اسمبلی میں تمام تفصیلات پیش کریں گے تو شاید یہی وجہ ہے کہ خیبر پکتنخواہ کا جو ایوان ہے وہاں پر پہلے بھی وزریالہ اور ان کے حکومت کے خلاف حکومتی عراقین نے تنقید کی اور خصوصاً مادنیات کا بل بھی منظور نہیں کیا جا سکا اپنے ہی عراقین کی مخالفت کے تو یہ اخترافات کو مزید روکنے کے لیے سپیکر جو ہے وہ مسلسل جو ہے اجلاس ملتبی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مختلف قسم کی جو عراقین ہیں ان سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ اخترافات کی جو شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے لیکن شاید ابھی تک جو ہے وہ سی ایم کے مخالف ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمان